السلام علیکم کیسے ہو آپ سے فیملی امید خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار آنین رنگز یہ اس نیک کی بہت ہی آسان اور کرسپی کرنچی ریسپی ہے انشاءاللہ جب آپ اس ریسپی کو بنائیں گے تو بچے اور بڑے سب شوق سے کھائیں گے تو آئیں بناتے ہیں آنین رنگز آنین رنگز بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے دو بڑے سائز کی پیاز لیں گے فرش پیاز ہم نے لینے ہیں اب اس کو اس طرح سے کھٹیں گے ہم نے اس کو بڑے بڑے پیسیز میں کھٹنا ہے چھوٹے چھوٹے ہم نے نہیں بنانے یہ دیکھیں اس کی مٹھائی اتنے ہونی چاہیے اگر ہم اس کو باریک شیپ میں کھٹیں گے تو اس پہ صحیح سے کوٹنگ نہیں ہوگی جو آنین رنگز بیچ میں سے ٹوٹ جائے اس کو ہم نے یوزنگ کرنا اور یہ جو بیچ میں رہ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کو بھی ہم نے یوزنگ کرنا صرف بڑے سائز والے رنگز ہی ہم نے یوز کرنے ہیں اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اچھی طرح سے ہم نے اس کو پانی میں بگونا ہے ٹھنڈے پانی میں ٹھنڈے پانی میں اس کو رکھنے سے اس کی سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے اور یہ مزید کرسپی ہو جاتے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑے سے آئس کیوبز ڈالیں گے اور پانچ سے دس مند تک کے لیے ہم اس کو ٹھنڈے پانی میں بگوکے رکھیں گے اب ہم دوسرا باؤل لیں گے باؤل میں ہم سب سے پہلے انڈر ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں نمک ڈالیں گے میں نے اس میں آدھا چمچ نمک ڈالا ہے چکن پاورڈر ڈالیں گے ایک چمچ اس میں کالے میچ ڈالیں گے تھوڑی سے اس میں سرخ میچ ڈالیں گے اور تین چمچ ہم اس میں میدر ڈالیں گے اچھے سے ان ساری چیزوں کو مکس کریں گے اور اس کا تک سا پیسٹ بنائیں گے یہ دیکھیں پیسٹ ہمارا بن چکا ہے آپ اس کی کنسیسٹینسی چیک کر سکتے ہیں یہ بالکل تک ہونے چاہیے اگر یہ اس طرح سے تک نہیں ہوگا تو یہ آنین پر صحیح سے نہیں چپکے گا اب ہم پیاس کو پھانے سے نکھا لیں گے اس کے بعد ہم اس کو کچن ٹاول سے اچھے سے خوش کریں گے اس کو ہم نے اچھے سے خوش کرنا ہے تب ہی اس کی کوٹنگ صحیح ہوگی پیاس صحیح سے خوش ہو چکے ہیں اب ہم اس کو فرائے کریں گے اس کو فرائے کرنے کے لئے ہم سب سے پہلے پین میں آئل ڈالیں گے آئل کو ہم تھوڑا سا گرم کریں گے اس کے بعد ہم تھوڑا سا خوشک میدہ لیں گے پہلے ہم اس کو میدے میں ڈپ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو میدے والے میکسچر میں صحیح سے ڈپ کریں گے اور آخر میں ہم اس کے اوپر بریڈ کرمز لگائیں گے اس کے بعد ہم اس کو گرم آئل میں ڈالیں گے موسیقی ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو پکانا ہے اور جب یہ ایک سائٹ سے اچھی سے پرائے ہو جائے اور اس کا کھلر ہلکا سا گولڈن ہو جائے تو ہم اس کو دوسرے سائٹ پہ پلٹھیں گے اور اسی طرح ہم اس کو پکا دے جائیں گے لیجئے ہمارے بہت ہی مزیدار اور کرسپی کرنچی آنین رنگز بلکل ریڈی ہیں آپ اس کو اس سنیک بھی یوز کر سکتے ہیں اس سیلٹ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں میں اس کچھ کیچپ کے ساتھ سرکھروں گی اور یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے مزید اس طرح کی مزیدار اور آسان ریسپی اس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ